سو فائنلی ریومن سکنہ مر چکا ہے جنسو کائزن مانگا چپٹر 268 کا ٹائٹل کا نام ہے کونگلوزن اور اس چپٹر کے شروعات میں ہم سکنہ کو میگومی کے ساتھ بات کرتا دیکھتے ہیں جہاں سکنہ کہتا ہے تمہارا حمد کیسے وافی سے جینے کا ٹرائے کرنے کا تم نے اپنے باڈی کو مجھے دے دیا تھا اور تم نے اپنے بہن کو بھی مار دیا اور ان سب کے ساتھ ساتھ تم نے اس ہاتھ کو بھی ریچیکٹ کر دیا جو تمہیں بچانے آیا تھا گیو اپ کر دو میگومی تم کبھی بھی پروپر لائف کو نہیں جی سکتے سو سانت رہو اور مجھے چیزوں کو ہینڈل کرنے دو یہی میگومی سکنہ کے گائب ہوتے چہرے کو کہتا ہے تم کیوں بھی اتنے اتاولے ہو رہے ہو ابھی بھی تمہارا ایک فنگر بچا ہوا ہے اور اگر ایک کرسٹ اوبجیک بننے کا راستہ پہلے سے ہی پلینٹ ہوتا تو اتادوری تمہیں چھل دیتا اور تم یہی مر جاتے اور ہاں ریزوننس تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہے اگر تمہارا رائنٹین فنگر گائب ہو گیا تو یہ آخری انگلی بھی کام نہیں آئے گا to connect your soul from the effects میں اسے دیکھ کافی کھل سکوی تم بھی مرنے سے ڈرتے ہو اور ہاں میں شروعات سے ہی ایک پروپر لائف کیلئے ریڈی نہیں تھا کیونکہ میں پھر سے دوسروں کے لیے جینا چاہتا ہوں اور یہی سین واپس پریزن میں آتا ہے جہاں ہم یو جی کے ڈومین کو ٹوٹتا دیکھتے ہیں اور سکنا کا reincarnation بھی رکھ چکا ہوتا ہے میگومی کے باڑی سے سکنا اسی کو دیکھ درد میں چلانے لگتا ہے اور میگومی کے باڑی کو چھل دیتا ہے اور فائنیلی ہاں ہم میگومی کو فری ہوتا دیکھ سکتے ہیں سکنا کے چنگل سے یو جی یہی سکنا کے بچے ہوئے حصوں کو زمین میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے اب تم کیا کروگے سکنا اور آفرو دیس ہمیں ایک چھوٹا سا فلیش بیک دیکھتے ہیں جس میں یو جی سکنا کو کہتا ہے کہ اگر وہ میگومی کو چھوڑ واپس اس کے باڑی میں آ گیا تو وہ سکنا کو چھوڑ دے گا یہی یو جی پریزن میں سکنا کے بچے ہوئے حصوں کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے سکنا یو آر می تم جنم ہوئے بینا یہ جانے کہ تمہیں کرس ہو ہمارا ایک مونسٹر بننا بس ایک چانس ہے پر میرے پاس میرے گرینٹ بات ہے سکنا چلو پھر سے ٹرائی کرتا ہے کسی کو کرس نہیں کرنے کا اور سب کے ساتھ مل کے رہنے کا یو ان اگر کسی نے بھی تمہیں ایکسیپٹ نہیں کیا تو میں تمہارے ساتھ اکیلے رہنے کے لیے بھی تیار ہوں وہیں سکنا یو جی کے ان میٹھے میٹھے باتوں کو سن کافی گصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا تعریف کرتا ہوں یو جی تادوری پر مجھے انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا کیونکہ میں ایک کرس ہوں اور شاید سکنا کا ہارنے کا اصلی ریزن ہے تم سب کافی لکھی ہو کیونکہ تم لکھ ہزار سال لیٹ جنم ہوئے حکاری اسی کو سن کہتا ہے میں لکھی تھا اور شاید سکنا کا ہارنے کا اصلی ریزن ہے انکارنیٹڈ بوڈی انچی سے انڈیڈ وہیں سین پھر سے شفٹ ہوتا ہے اور میگومی فائنلی اٹھ چکا ہوتا ہے جہاں اٹھے وہ یو جی اور نوپارا کو دیکھتا ہے انی آکس کی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں جس کا ریپلائی دیتے ہوئے یو جی اور نوپارا کہتا ہے کہ یہ ایک نوپارا سروائیول سپرائز تھا نوپارا یہی ان دونوں کو کہتا ہے کہ ان دونوں کو اب تک سپرائز تھوکے کسی سے رونا چاہیے تھا یو جی اسی میں کہتا ہے کہ وہ بس تھوڑے وقت کے لیے ہی رویا تھا جب سکنا کو ریزو نینس ہیٹ ہوا تھا وہیں میگومی کہتا ہے کہ وہ بلکل بھی سپرائز نہیں ہے کیونکہ اس نے سکنا کے اندر بیٹھے بیٹھے یہ سب دیکھ لیا ہوتا ہے اور ان سب کے پاتھ یو جی ایک لیٹر نکالتا ہے جسے گو جو سینسے نے لکھا ہوتا ہے اور یو جی کو یہ لیٹر سوکو سے ملا ہوتا ہے یہاں اس لیٹر کو دیکھ میگومی اور نو بارہ دونے ہی کافی شوکت ہوتے ہیں کیونکہ بولو کہ میں جن ہی نہیں کر سکتے کہ گو جو لیٹر لکھ سکتا ہے میگومی یہاں نوٹس کرتا ہے کہ یو جی کے پاس بس دو ہی لیٹر ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یو جی نے گو جو سے ڈائیک لی بات کیا ہوتا ہے اور آفرادیس ہم نو بارہ کے لیٹر میں دیکھتا ہے جسے دیکھ وہ اس لیٹر کو پھار دیتی ہے وہی میگومی اپنے لیٹر کو دیکھ ہسنے لگتا ہے جسے دیکھ یو جی اور نو بارہ دونوں ہی چھوک جاتا ہے کیونکہ میگومی کے لیٹر میں لکھا ہوا ہوتا ہے انفورچنیٹلی تمہارا پادر تمہارے آس پاس اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں نے انہیں مار دیا ہے اور اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور آفرادیس ہم یو جی میگومی اور نو بارہ کو باقی سب کے پاس جاتا دیکھتے ہیں یو جی اسی میں کہتا ہے کہ انہیں یوتا کو بچانا ہوگا اور اسی کے اگلے پینل میں ہم مانکی دھوگے بانڈا کو سا کامے میوہ اور مومو کو دیکھتے ہیں اور یہی مانکی چلاتے ہوئے کہتی ہے یوتا یو ڈیم پاسٹرڈ میگومی ہاں اس آواز کو سن گھپراتے ہوئے کہتا ہے کیا یہ آواز یوتا کو بچا سکتا ہے انہیر جو یوٹسو کائزن مانگا چپٹر 268 اینڈز موسیقی